نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی والدہ کو وقی وفات کا اور ان ظالم حکمرانوں نے جنہوں نے صفاقیت کی مثال قائم کی ہے بے حصی کی کہ ان کو پیرول پر رہا نہیں کیا گیا اور ایسے گھٹیا پس سوچ کے مالک ہیں کہ صبح دوپیر شام قرائے کے ترجمان صرف ایک ہی بیان دیتے ہیں کہ پانچ گھنٹے پہ رہا کریں گے پانچ دنوں کے لیے رہا کریں گے بارہ گھنٹوں کے لیے رہا کریں گے یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ کبھی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور اب والدہ کی وفات کے اوپر سیاست کر رہے ہیں یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں اور کل وزیر آزم پاکستان جو سیلیکٹڈ تو ہے ہی لیکن بے حص بھی ہے ظالم بھی ہے وہ اسلام آباد سے لاہور صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ کہیں شباز شریف اور حمزہ شباز کو پیرول کے اوپر رہا نہ کر دیا جائے اس یقین دہانی کے لیے آتے ہیں کہ شباز شریف کو جیل کے اندر کہیں کوئی سہولت تو نہیں دے دی اور جو مو پر ہاتھ پھیر کر پورے پاکستان کو بتایا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ شباز شریف کو نماز کے لیے کرسی ملتی ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا شباز شریف کے کمرے میں کئی ہیٹر تو نہیں لگا دیا اس یقین دہانی کرانے کے لیے آئے تھے کہ کہیں شباز شریف کے جو ٹیسٹ ہوئے جو میڈیکل ٹیسٹ ہوئے عمران صاحب یہ پکا کرنے آئے تھے کہ کہیں ان کی رپورٹ شباز شریف صاحب کو دکھا تو نہیں دی اس بات کی یقین دہانی کرانے آئے تھے کہ کہیں شباز شریف کو نماز کے لیے کرسی تو نہیں دے دی کہیں شباز شریف کو ان کے فیزیو تھرپس کے لیے تک رسائی تو نہیں دے دی یہ ہے یہ اس وقت پس سوچ کے ووٹ سیلیکٹڈ ٹولا جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو کوئی سروکار نہیں کہ آج عوام کا آٹا چینی چوری ہو گیا ہے آج عوام کے پاس روٹی نہیں ہے آج معیشت تباہ ہو گئی ہے آج روزگار تباہ ہو گیا ہے جو وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھروں کے اس میں سے ایک گھر اور ایک نوکری نہیں ملا کوئی سروکار نہیں ہے سروکار صرف ایک ہے کہ کہیں شباز شریف اور حمزہ شباز کو پیرول پر رہا تو نہیں کر دیا اور پھر قرائے کے ترجمان صبح دوپی شام ایک ہی گردان ان کی والدہ کی وفات کے اوپر سیاست کر رہے ہیں پچھلی پیشی پہ جب حمزہ شباز شریف صاحب آئے تھے آج اٹھارہ مہینے ہو گئے اٹھارہ مہینے ہو گئے حمزہ شباز صاحب جیل میں ہیں ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ایک روپے کی کرپشن اٹھارہ مہینوں میں ثابت نہیں ہوئی اور جب کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے اور وہ کیسے کہ پچھلی دفعہ جب وہ پیشی پہ آئے تھے تو انہوں نے جد صاحب کو کہا تھا کہ میری گاڑی جس میں مجھے لے کر آتے ہیں بکتر بن گاڑی میں یہ سیاسی انتقام میں اندے لوگ اس گاڑی کی بریکیں فیل ہیں یہ آن ریکارڈ بات ہے اس گاڑی کی بریکس فیل ہیں جد صاحب کو انہوں نے کہا تھا اور اسی دن جب وہ یہاں سے واپس لے کر گئے ان کو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دوسری گاڑی کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن ہوا اسی گاڑی میں تو جب اٹھارہ مہینے میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی تو اب جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں شباز شریف نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جو کہ تاخیر کے ساتھ ہوئے ہر روز وہ کہتے تھے میرا میڈیکل ٹیسٹ ہو جب ٹیسٹ ہو گئے یہ ان کا قانونی حق ہے کہ ان کے ٹیسٹی ریپورٹس جو ہیں ان کو دی جائیں ان کے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی کی جائے آج تک ان کے میڈیکل ٹیسٹی ریپورٹس ان کو نہیں دی گئی ان کو فیزیو تھرپس تک رسائی نہیں دی گئی اور روز چیک کرتے ہیں چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب نے اور وہ عمران صاحب وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کر چیک کرتے ہیں کہ کہیں شباز شریف صاحب کے کمرے میں ہیٹر تو نہیں دے دیا کہیں شباز شریف صاحب کو گھر سے کھانا تو نہیں دے دیا کہیں شباز شریف صاحب کو ان کی میڈیکل ریپورٹس تو نہیں دے دی کمرے میں ہیٹر تو نہیں دے دیا نماز کے لیے کرسی تو نہیں دے دی اور کہیں ان کو پیرول پر ان کی والدہ بھی وفات کے اوپر رہا تو نہیں کر دیا گیا یہ ہے سب فاقیت کی ظلم کی انتہا لیکن عمران صاحب آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ جتنا مرضی مو پہ ہاتھ پھیر کر تھمکیاں دے دیں آپ نے جو کرنا ہے کریں ڈھائی سال سے جو آپ کر رہے ہیں کریں نہ آپ کے خلاف عوامی ریفرینڈم بند ہوگا نہ آپ کے خلاف جو عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے وہ بند ہوگا نہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میں کمی آئے گی انشاءاللہ بلکہ یہ تحریک اور بھی زیادہ مضبوط ہوگی اور شہباز شریف کیوں اپنی والدہ کی وفات پر حمزہ شہباز کو ان کی دادی کی وفات پر آپ پیرول پہ رہا کریں نہ کریں معیشت منفی صفر اشاریہ چار فیصد سے بڑے گی نہیں روزگار پاکستان کی عوام کو نہیں ملے گا آٹا چینی چوری ہونا بند نہیں ہوگا اور ملک کے اندر جو آپ کی نا اہلی نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے ہر شعبہ تباہ ہو چکا ہے سکوتے کشمیر انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا کچھ بھی پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ جب انسان ظلم کرتا ہے جب حکمران ظالم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی یا کسی کو بھی ریلیف اس کے ہاتھوں سے دے سکے اور کل تو شعباز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی وجہ سے نہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل شعباز شریف صاحب پرول پہ حمزہ شعباز رہا تو ہو جائیں گے لیکن پاکستان کی عوام یہ یاد رکھے گی اور اس دور کا اس کالے دور کا ذکر اور آپ کی اس ظالم حکمرانی کا ذکر آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اور پاکستان کی عوام کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت آپ سے حساب لے گی انشاءاللہ بسم اللہ اس ملک میں ایک نئی روایت قائم کی گئی کہ کسی کے گھر میں میت پڑی ہو اور بیٹے کو اور پوتے کو اتصاب عدالت میں پیش کیا جائے یہ روایت پہلے اس ملک میں نہیں تھی والدہ کے چلے جانے سے بڑا غم اور کوئی نہیں ہوتا اس کے باوجود حکومت پنجاب نے کل یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ ہم عدالت کو پروسیکیوشن کے ذریعے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا آئی جی جیل خانہ جات کے ذریعے یہ مطلع کر سکیں کہ دونوں ملزمان مجرم نہیں ہیں صدا یافتہ نہیں ہیں الزام ثابت ہونا ہے ٹرائل چل رہا ہے عدالت کے روبرو اتنا کہہ دیں آکے کسی میں یہ حمت نہیں تھی کسی میں یہ اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اتنا کہہ دیں کہ جی ان کی والدہ وفات پاگئی ہیں آج عدالتی کاروائی نہیں ہو سکتی ہم ان کو آج نہیں پیش کر سکتے یہ دو حرفی درخواست دینے سے بھی یہ لوگ درتے ہیں کیونکہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا اس ملک میں اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کیس کا فیصلہ نہیں ہو چکا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں سے فنڈنگ آئی اور عمران عبد نیازی نے جہاں جہاں سے چندہ چوری کیا اس کی تحقیقات کی جاتی اس کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی جاتی فیصل وڈا جیسے لادلے کو آج بھی اس کے مقدمے کو زیرہ التفاہ رکھا جا رہا ہے یہ بات ثابت ہو چکی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ فیصل وڈا دوری شریعت کا حامل ہے مگر اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس ملک میں انصاف کا دورہ میار ہے شریف خاندان کے لیے اپوزیشن کے ممبران کے لیے انصاف اور ہے اور حکومتی بینچز پہ بیٹھے لٹیروں کے لیے احتساب اور انصاف کا میار اور ہے مگر ایک بات عمران احمد نیزی صاحب آپ کان کھول کے سننی گئے وہ آپ کا ایٹی ایم واپس آ گیا ہے وہ رات کے اندھیرے میں گیا تھا مگر دیدہ دلیری دیکھئے چینی آج بھی نوے روپے کی ہے اور وہ دن دہاڑے واپس آیا ہے کسی میں جرت نہیں ہے کہ اسے پوچھے کہ تم نے چھپن کروڑ کی سبسیڈی لی تھی چینی کی قلت پیدا کی تھی تم نے یہ کیوں کیا تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہم کسی کو این اروں نہیں دیں گے کل ایک این اروں لینے چودری برادنان کے گھر یہ گیا ان کی منت ترلا کرنے حالان وہ اس کو ایک آنکھ نہیں باتے مگر اپنے اقتدار کی حوص میں اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کل ان کی دھیلیز پہ جا کے اس نے ہاتھ پھیلایا کہ اس کو پنجاب میں ان اروں ملے اور جب وقت آیا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا آٹے کا سکینڈل ہو چینی کا سکینڈل ہو بنی گالا کے گھر کا معاملہ ہو زمان پارک کے گھر کا معاملہ ہو عدویات کا سکینڈل ہو آپ کو جیل بھیجیں گے ان اروں نہیں دیں گے ہمارے پہ سرکاری پیسے کی خردورد ایک روپے کا الزام نہ ہے نہ ثابت ہو سکتا ہے جھوٹے کیسز جو آپ نے بنائے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جائیں گے مگر آپ نے جو ایک عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے جو ایک عام آدمی کو لوٹا ہے اور آپ نے اس ملک میں مہنگائی کی ہے وہ حساب آپ کو دینا ہوگا اور عمران احمد نیازی آپ کو جب جیل جانا پڑے گا انشاءاللہ اور ہم بھیجیں گے آپ کو آپ کے قرائے کے ترجمہ نظر نہیں آئیں گے یہ بھاگ چکے ہوں گے اس وقت تک یہ برون ملک سے آئے ہیں یہ اپنا مال اکٹھا کر کے بھاگ چکے ہوں گے آپ دو دن جیل میں نہیں نکال سکتے آپ لکھ کے درخواست دیں گے اور اس پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ وقت بھی آئے گا اور آپ کو اپنا کیا بھوکتنا پڑے گا کسی کو ریایت نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آج شباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کاروائی ہوئی آج ہم نے عدالت کے روبرو درخواست دی ہے کہ جو عدالت کے حکم پہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تھے ابھی تب اس کی رپورٹیں فراہم نہیں کی گئیں فیزیو تھرپیس کے حوالے سے حکم دیا گیا تھا حکومت نے عبدالرامت نہیں کیا یہ ہتھکنڈے ہمارے لئے نئے نہیں ہیں میاں نواز شریف نے میاں شباز شریف نے اٹا کلا کاٹا ہے جنابتنی کاٹی ہے جیلیں کاٹی ہیں اس ملک کے اندر ہم گھبرانے والے نہیں ہیں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ریپ تیرے راپ تیرے چلے